پہلے سوال اچھے سے سمجھئے تاکہ جواب سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے سوال یہ ہے کہ ہمیں رکعات کب تک مل سکتی ہے مثال کے طور پر ہم آتے ہیں مسجد میں امام صاحب رکو میں ہیں ہم جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے رکو میں شریک ہوتے ہیں تو رکو میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو جیسے شامل ہوتے ہیں امام صاحب اٹھ جاتے ہیں اب اس میں ہمیں ایک مرتبہ بھی تذبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا یا کبھی کبھی ایک مرتبہ ہم نے تذبیح پڑھا ہے امام صاحب رکو سے اٹھ گئے تو ان جو بہت سی صورتیں ہیں ان میں ہمیں رکعات وہ ملے گی یا نہیں وہ رکعات ہماری ہو جائے گی یا اس رکعات کو پھر سے ہمیں بعد میں سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے پوری کرنی پڑے گی یعنی سوال یہ ہے رکعات ہمیں کب تک مل سکتی ہے بہت آسان جواب ہے جیسے کہ یہ مسئلہ آپ کو فتوہ عالمگیری میں جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بیس البحر الرائق جلد نمبر دو صفہ نمبر ایک سو چھتیس اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا سب سے پہلے سمجھئے رکعات آدمی پہنچتا کب ہے کیونکہ ایک ایک سیڑی حل کرتے جائیں گے ایک ایک چیز حل کرتے جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے ورنہ بڑے بڑے آدمی اس میں گنفیوز ہیں بڑے بڑے جان کر بڑے جاننے والے بھی اس مسئلے میں غلطی کر جاتے ہیں اسی لئے یہ مسئلہ ذہن خالی کر کے سمجھئے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا باؤں میں میرا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانا سمجھئے رکعوں ہمیں کب ملتا ہے ہم کب سمجھیں گے کہ ہم رکعوں میں پہنچ گئے سمجھئے ایک آدمی سیدھا کھڑا ہے اب وہ جھکنا شروع کرتا ہے جب وہ جھکنا شروع کرتا ہے جس وقت اس کا ہاتھ گھٹنے تک ہم اپنی زبان میں آنٹھو کہتے ہیں گھٹنا گھٹنے تک اس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے یعنی ابھی مکمل سیدھا نہیں ہوا تھا سرین سر پیٹ سیدھا نہیں کیا تھا بس جھکتے جھکتے آیا تھا ہاتھ ایسے لمبا کر کے ہاتھ لمبا کیا ہے اور جھکتے جھکتے آ رہا ہے جیسے ہی اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گیا جیسے ہی اس کا ہاتھ آنٹھو تک پہنچ گیا سمجھو کہ وہ رکو میں پہنچ گیا سمجھیں گے کہ یہ رکو میں شامل ہو گیا ہے اگر اتنے بھی جھکے گا تب بھی اس کا رکو ہو جائے گا لیکن رکو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی سر اور سورین اور پیٹ سب برابر سیم رکھے مہتر طریقہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے ہے کہ وہ ایک زرہ سے جھکیں گی اتنا جھکیں گی کہ جتنا ہاتھ رکو میں ان کا ہاتھ جو ہے گھٹنے تک پہنچ جائے وہ بھی گھٹنے کو پکڑیں گی نہیں ایسے اوپر رکھی رہیں گی مرد پکڑیں گے عورتیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گی بس وہ بھی ملا کے عورتیں ملا کے انگلیوں کو ملا کے رکھیں گی اور مرد اس طرح انگلیوں کو کھول کر رکھیں گے پکڑیں گے گھٹنے کو اب سمجھئے رکو میں ہم کب پہنچتے ہیں سمجھ گئے ہیں اب سمجھئے امام صاحب رکو میں تھے کوئی آدمی آتا ہے اور رکو میں شامل ہوتا ہے اللہ اکبر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر رکو میں جاتا ہے رکو میں جیسا ہی پہنچا ہے رکو میں بھی مکمل طریقے سے پہنچا تھا نہیں لیکن اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گیا تھا سمجھو رکو میں پہنچ گیا ہے یہ آدمی رکو میں پہنچ گیا ہے تو اب ایسی صورت میں امام صاحب سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں رکات ملے گی یا نہیں بلکل رکات مل جائے گی کیونکہ یہ آدمی امام صاحب کو رکو میں پا چکا ہے یہ جب تک رکو میں گیا تھا رکو میں یہ پہنچا تھا اس وقت امام صاحب بھی رکو میں تھے سمجھ رہے ہوں گے اسی وجہ سے اس کو یہ رکات مل گئی بعد میں اس کو یہ رکات پوری کرنے کی ضرورت نہیں آپ کہیں گے ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھا ہے ہاں ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھا ہے تب بھی مل جائے گی کیوں اس لیے کہ ایک مرتبہ بھی تسبیح پڑھ لینا اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں تھا سنت تھا اس کے لیے مستحب تھا کہ تین مرتبہ پڑھتا بہتر تھا سنت تھا کہ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھتا لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ پایا لہٰذا یہ اس کی مجبوری تھی لیکن ہاں فرض ادا کر چکا ہے فرض یہ تھا کہ رکو میں پہنچ جاتا اور رکو میں پہنچ گیا ہے لہٰذا سنت یا مستحب کے چھوٹ جانے سے نماز ہوتی نہیں ہے ایسا نہیں ہے نماز ہو جائے گی اس کی لہٰذا یہ ارکات بھی مل جائے گی ایک مرتبہ بھی تسبیح پڑھا تھا نہیں جیسا ہی یہ رکو میں پہنچ جائے امام صاحب ویسے ہی اٹھ گئے سمجھو اس کو یہ ارکات مل گئی بعد میں اس کو یہ ارکات پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں بات یہ ہے اگر ایک مرتبہ یا تین مرتبہ تسبیح پڑھ لیا تھا پھر امام صاحب اٹھیں بہت اچھی بات ہے اس کو تو بدرجہ اولا اور نماز ہو جائے گی کوئی دکت نہیں ہے لیکن ایک مرتبہ بھی پڑھا تھا نہیں پھر بھی اس طرح کر لیا تھا تو امام صاحب جو ہے اٹھ گئے تھے تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی کیونکہ رکو میں امام صاحب کو پا لیا تھا اس رکات کو پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ آدمی امام کو رکو میں پا لے اور یہ رکو میں پا چکا ہے مسئلہ کتنا آسانہ سمجھئے اسی لیے اس کو یہ رکات مل گئی چاہے ایک مرتبہ بھی تسبیح نہیں پڑھا ہے پھر بھی رکات اس کو مل گئی کیونکہ امام کو رکو میں پا لیا ہے لہٰذا اس کو یہ رکات مل گئی ہاں اگر پہنچا تھا ایک ذرا سے باقی تھا جھوک رہا تھا امام صاحب اٹھ گئے اب اس کو یہ رکات نہیں ملی بلکہ بعد میں یہ نماز ایک رکات یا دو رکات جتنی بھی چھوٹی ہے اس کو پوری کرے گا بہرحال محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین محبین محبین دعا ہے گفت محبین موسیقی